پرملی اور سسٹیمیٹک سرکولیشن کیا چیز ہے پرملی سرکولیشن ایک الیدہ چیز ہے اور سسٹیمیٹک سرکولیشن ایک الیدہ چیز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دل کی جو دائیں جانب جسم سے کیا آتا ہے ڈی اکسیجنیٹڈ خون لیتے ہیں دائیں جانب سے اور اسے فیپھڑوں کو دے دیتے ہیں جبکہ دل کی جو بائیں جانب فیپھڑوں سے آکسیجنیٹڈ خون لیتے ہیں اور اسے خون کو جسم کو دیتے ہیں وہ رستہ جس میں دل سے ڈی اکسیجنیٹڈ خون کو فیپھڑوں میں اور وہاں سے آکسیجنیٹڈ خون کو واپس دل میں لیا جاتا ہے اسے پلمڑی سرکولیشن یا سرکٹ کا نام دیتے ہیں سمجھا گی وہ رستہ ڈی اکسیجنیٹڈ ہم نے انسان کے دل کی بات جب کی تھی تو وہاں پہ بھی ہم نے ڈی اکسیجنیٹڈ خون اور اکسیجنیٹڈ خون کی بات کی تھی ڈی اکسیجنیٹڈ خون وہ ہے اب ڈی اکسیجنیٹڈ خون دل سے ڈی اکسیجنیٹڈ خون کو فیپھڑوں میں مطلب دل سے ڈی اکسیجنیٹڈ خون کو لیں گے وہ فیپھڑوں میں گیا وہاں سے ہم نے اکسیجنیٹڈ خون پھر دل میں واپس آیا دل سے پہلے ڈی اکسیجنیٹڈ خون فیپھڑوں میں گیا ہے اور پھر وہاں سے اوکسیجنیٹڈ خون ہے وہ پھر دل میں واپس آیا ہے اس رستے کو ہم پلمڑی سرکولیشن کا نام دیتے ہیں اب دوسرا کیا تھا سسٹیمیٹک سرکولیشن وہ رستہ جس میں دل سے اوکسیجنیٹڈ خون کو جسمانی ٹیشوز میں اور وہاں سے ڈی اوکسیجنیٹڈ خون کو واپس دل میں لیا جاتا ہے اس کو سسٹیمیٹک سرکولیشن یا سرکٹ کہلاتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ شورٹ کونس ہے پرمیلی سرکولیشن اور سسٹیمیٹک سرکولیشن جیسا کہ یہ ڈائیگرام میں بھی ہمیں دکھایا گیا پرمیلی سرکولیشن بھی دکھائی گیا ہمیں اور سسٹیمیٹک سرکولیشن بھی دکھائی گیا اب اوپر سب سے پھپڑے ہیں اب بلو جو ریڈ کلر ہے اب وہاں سے خون پہلے آرہا ہے ادھر جناب ہمارے دل کے اندر پھر دل سے کہاں پہ جا رہا ہے وہ جسم کے اندر اب پھپڑوں سے کون سا آرہا ہے وہ اوکسیڈنیٹڈ خون ہے پھر دل کے پاس آرہا ہے دل پھر آگے جسم کو دے رہا ہے اب پھر ایک اور رستہ ہے جو جسم سے خون لے رہا ہے وہ ڈی اوکسیڈنیٹڈ خون ہے وہ دل کے پاس جائے گا اور پھر دل اس کو پھپڑوں تک پنچائے گا تو یہ تھا ہمارا پرمری سرکولیشن اور سسٹیمیٹک سرکولیشن میں فرد